بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتے ہوئے کہا کہ چھویس نومبر تا چوبیس دسمبر تک سارے کے سارے تعلیم دارے سکولز لیور سے لے کر انیویسٹیز تاک سارے کے سارے بند رہیں گے جبکہ پچیس دسمبر تا دس جنوری تک شردیوں کی تعلقات ہوں گے اس کے بعد گیارہ جنوری سے انشاءاللہ صورتحال دیکھ کر تعلیم دارے کھولنے یا نہ کھولنے کا فیصلہ کیا جائے گا اس رسلہ مزید تفصیلات بتاتے ہیں کہ کہا گیا کہ نائن سے لے کر ایف اے تک تھی جو تعلیم ہے ان کے جو امکیانات ہونے تھے سرانہ وہ مارچ میں ہونے تھے لیکن اب وہ ممکن نہیں رہے ہیں وہ ایپرن یا جون میں ہو جائیں گے جبکہ فرس سے لے کر ایٹھ کلاس تک کے امکیانات جو ہیں وہ ہو جائیں گی جی مارچ میں ان کا انعقاد کا فیصلہ کر لیا گیا ہے تک پیچرز کی حاضری کا تعلق ہے تو اس میں یہ بتایا گیا کہ پچاس فیسے پیچرز جو ہیں وہ اس کو میں حاضر ہوں گے اور بھی ہفتہ میں دو بار ان کے آدھے ٹیچرز رہے ہیں وہ جمرات کے روز اور آدھے ٹیچرز رہے ہیں وہ پیر کے روز سکول میں حاضر ہوں گے اس کے علاوہ یہ بھی تجویز دیگی ہے کہ اگر یہ تعلیمی دارے بند کر جئے گئے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ پارک اور دیگر پلیگراؤنڈز اور دیگر مکمات پر جہاں بچے کٹے ہوتے ہیں ان کے اعتماع پر جہاں پبندی آئیت کی جائے تاں کہ سکول بند کرنے کے کچھ سمرات میر سکے ہیں اس تعلیمی داروں کی بندش کے فیصلے کو مل بار میں اس کے حق اور مخارفت میں بیانات آ رہے ہیں جو حق میں آئے کہتے ہیں کہ بچوں کی زندگی سے بہتر اور کی چیز نہیں ہے اور بچے صحیح سلامت ہوں گے تو تب ہی تعلیم حاصل کر سنگیں گے اس لیے یہ فیصلہ جو درست ہے جو کہ دوسری طرح خصوصاً جو تعلیمی علکے ہیں انہوں نے اس فیصلے کو سخت انقید انسانہ بنائیا اور انہوں نے کہا ہے کہ اس قبل بھی اس سال سے زیادہ سا جایا وہ بچوں کا ضائع ہو چکا ہے اور اس وقت پاکستان میں تقریبا سات کروڑ کے لگ بچے جائے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور انس کی وجہ سے پسلے سال بھی بہت زیادہ جو نقصان ہوئے ہیں تو مزید ان کا تعلیمی نقصان ہوگا اور بعض کلاسوں کی بگا رہے ہیں کہ آج نات کے پروموڈ کر دیا گیا ہے جس پر اب بھی کئی لوگوں کا جائے اس پر اعتماد نہیں ہے اور اس فیصلے کو وہ تنقید کے نظر سے دیکھ رہے ہیں ان لوگ حقوں کا یہ کہنا ہے کہ جب ڈی ڈارب ڈالر سے زیادہ کی امداد کروڑا سے نمتنے کے لیے دی گئی ہے تو اس کا اگر حشر شیر بھی تعلیمی داروں پر حد کیا جائے تو تعلیمی دارے جہاں وہ بند ہونے کے بغیر ہی اپنا کام چلا سکتے ہیں کیونکہ اس وقت تعلیمی داروں میں سب سے زیادہ اسو پیس کی پبندی کی جاری ہے اور اسی اسو پیس کے مطابق ہی بچوں کا تعلیم دی جاری ہے اور اس میں سوشل جسٹنگ بھی رکھا جا رہا ہے لیکن یہ کٹھنگ فیصلہ جو ہے وہ بچوں کو مزید تعلیم سے دور کر دے گا کیونکہ سابقہ تجربی کے نتیجے میں وہ سارے بچوں جو نے وہ تعلیم سے ہاتھ دو بٹھے ہیں اور جب تعلیمی سرسلہ ایک بار ٹوٹا ہے تو وہ سارے بچے وہ تعلیمی داروں کو خیر آباد کر کر اتلے کاموں میں اور میں مزدوری میں لگ گئے ہیں اور جس کی وجہ سے اگر ہماری تحشرہ ہانگی وہ سارے مالے سے اب بھی کم ہے تو وہ یہ مزید وہ کم ہوگی تو اس کا بہت زیادہ نقصان ہوگا بارہ اب یہ دیکھئے کہ خوبہ تجربی کے سرسلہ میں کیا کرتی ہے اس میں تو اپنا فیصلہ یہ سنا دی ہے جس کے مطابق 26 نومبر سے لے کر 24 دسمبر تک سکول سے لے کر 12 سٹر جامعیات تک سارے سارے تعلیمی داروں کو بند رہیں گے جبکہ 25 سنوری سے لے کر 10 جنوری 25 دسمبر سے لے کر 10 جنوری 2021 تک سردین کی تعلیمی داروں کو بند ہوں گے جبکہ 10 جنوری تک بند رہنے کے بعد 11 جنوری 2021 تک سردین کی تعلیمی داروں کو بند ہوں گے تو یہ ہمیں تو ہمیں سردین کی تعلیمی دیکھیں اللہ کا رسی جو آمد اس میں بہت زیادہ مجھے ہمارے پاکوں کی ہمارے پاکوں کی مجھے بہت زیادہ مجھے 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 مك camp جنور براہ ترج yapıyor مجھے